بلوچستان کے منتقب رکن قومی اسیمبلی اکتر مینگل نے قومی اسیمبلی کی رکنیاں سے استفاہ دے دیا تفصیلات کے مطابق اکتر مینگل نے بلوچستان کے مسائل پر قومی اسیمبلی میں بات نہ کرنے پر اسیمبلی کی رکنیاں سے استفاہ دے دیا اور کہا کہ یہ اسیمبلی ہماری آواز نہیں سنتی تو اس اسیمبلی میں بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں انہوں نے محمود خان اچکزئی کی ہمرا پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ میں نے آج فیصلہ کیا تھا اسیمبلی میں بلوچستان کے مسائل پر بات کروں گا لیکن بلوچستان کے معاملے پر لوگوں کی دلچسپ بھی نہیں ہے پارلیو انٹیرین نے خود کہا ہے بلوچستان ہمارے ہاتھوں سے نکل رہا ہے میں کہتا ہوں بلوچستان آپ کے ہاتھوں سے نکل نہیں رہا بلکہ نکل چکا ہے بلوچستان میں بہت سے لوگوں کا خون بہن چکا ہے اس مسئلے پر سب کو اکھٹا ہونا چاہیے اس مسئلے پر ایک اجلاس بلانا چاہیے تھا جس میں اس مسئلے پر بات ہوتی انہوں نے مزید کہا جب بھی اس مسئلے پر بات کرنے کی کوشش کی تو بلیک آؤٹ کر دیا جاتا ہے میری باتوں پر اگر آپ کو اختلاف ہے تو آپ میری بات تہم ملتے سنیں اگر پھر بھی میری باتیں غلط لگیں تو مجھے ہر سزا قبول ہے اکثر منگل نے کہا کہ یہاں پر لوگ اپنے حق کے لئے آباد اٹھاتے ہیں تو ان کو بھی بولنے نہیں دیا جاتا آج جو آئین کے بات کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں آئین کے مطابق بات کرے گا ان سے بات کریں گے کیا اسیمبلی آئین کے مطابق نہیں ہم تو اسیمبلی میں بات کر رہے تھے ہمیں اسیمبلی میں بھی بات کرنے نہیں دیتے پیچھتر سال سے ہم آپ کو سمجھا رہے ہیں لیکن آپ کو سمجھ نہیں آ رہا بلوچستان کے حالات کی نشاندہی میں کئی سال پہلے کر چکا ہوں لیکن کسی کو پرواہ نہیں انہوں نے مزید بتایا یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ ہماری بات کرنے یا احتجاج کرنے کی کوششوں کو دشمنی سے ہم کنار کر دیا جاتا ہے ہمارے لوگوں کو یا تو خاموش کر دیا جاتا ہے یا انہیں گدار قرار دیا جاتا ہے ایسے حالات میں اس حیثیت میں جاری رہنا ناممکن ہے میری یہاں موجودگی اب ان لوگوں کے لئے کوئی کام نہیں کرتی جن کی میں نمائندگی کرتا ہوں اس لئے میری آپ سے گزارش ہے کہ میرا استفاق خوبول کریں واش نیوز اسلام آباد